جنپت فیروز آباد میں اپرادیوں کے حوصلے بلند دکھائی دے رہے ہیں سورناکار کی دکان کا تعلیٰ توڑ کر تیجوری لے گئے اگیاد بدماش سورناکار نے ایٹ پتھر فیک کر ویروت کیا تو اسے گولی مار دی گئی اسے گمبر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے فیروز آباد زلے کے تھانا شکوہ آباد کے مصطفی آباد روڈ آدیت جین اور فبنٹو کی دکان ہے رات ایک بجے شطر اٹھنے کی آواز سنائی دی تو دکان کے بغل میں گھر میں لیٹے بنٹو نے چھت سے ویروت شروع کر دیا اور ایٹ پتھر فیکنے لگے اس سے بدماشوں نے آدیتی عرف بنٹو کو گولی مار دی جس سے وہ گھائل ہو گیا اور چیک تچلاتا رہا پر بدماش تیجوری لے جانے میں سفل رہے جب فائر اور چلانے کی آواز آئی تو ستھانیہ لوگ آ گئے تب تک بدماش گھٹنا کو انجام دے کر نکل گئے تھے سشنا پر پہنچی پولیس اور گھائل کو اسپطال بھیج دیا اور جانچ میں جڑ گئے موقع پر ایس پی گرامنٹ سی او تتھا کئی تھانوں کی فورس پہنچ گئے کوہ آباد جنپت سیوز آباد میں مصطفہ آباد روڈ ہے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہیں پہ آدیتیا کی دکان ہے مسٹر آدیتیا یہ ان کی عمر قریب 45 سے 50 برس کی بیچ میں ہے چھوٹی سی دکان ہے ان کا اور یہ سنے چاندی کام کرتے ہیں بکری بھی کرتے ہیں مرمت کا بھی کام کرتے ہیں ابھی بیتی رات قریب ایک سے ڈیڑھ بجے کی بیچ کا یہ معاملہ ہے کچھ اگیات لوگ ان کے دکان میں شٹر اٹھا کر کے ان کا آلماری اتیادی لینے کا پریاس کر رہے تھے اسی دوران ان لوگوں کی نید کھل گئی یہ اوپر ہی چھٹے رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اوپر سے ایت پتھر گرانے شروع کیے اسی درمیان ایک خائر ہوا جو آدیتے کی داہنے بھجا میں لگ گیا اور وہ گھائل ہو گیا ان کو تطکال زلہ اسپطال بھیجا گیا جہاں ان سے بھیت ملاقات ہوئی ہم نے کر لی ہے ان کے ہاتھ میں گھائی ہو خطرے سے پوری طرح سے باہر ہیں اور ادھر موقع کا موینہ کر لیا گیا ہے فیلڈ یونیٹ کے دورہ بھی کر لیا گیا ہے ڈاگ سکواڈ بھی آ گئی ہے تلاش چل رہی ہے کون ہے گیات چوت اور مقدمہ درج کر کے انبیسی نیوز کے لیے ایفرز آباد سے ریحان علی کی ریپورٹ